ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہابیت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو الائزہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور پہلا لیکچر جو ہم نے بنایا تھا وہ پرنسپل ریکوائرمنٹ اور اپلیکیشن آف الائزہ پر ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے جن دوستو نے نہیں دیکھا تو کارڈ میں میں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اسے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ پرنسپل کیا ہے الائزہ کا آج ہم ٹائپس آف الائزہ پر بات کریں گے تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے جو ٹائپس ہیں الائزہ کے بیسکلی چار ٹائپس ہیں فرسٹ ہے ڈائریکٹ الائزہ سیکنڈ ہے انڈائریکٹ الائزہ تھرڈ سینڈوچ الائزہ اور فورت ون ہے کمپیٹیٹیو الائزہ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم ڈائریکٹ الائزہ پر بات کریں گے اور آنے والے لیکچرز میں پھر سٹیپ وائز ہم انڈائریکٹ سینڈوچ اور کمپیٹیٹیو الائزہ پر بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ڈائریکٹ الائزہ سو ڈیر فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ الائزہ اور پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ الائزہ کو ڈائریکٹ کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ الائزہ میں ڈائریکٹلی انٹیجن اور پرائیمری انٹی باڈی جو کہ انزائم لنگڈ ہوتی ہے ان دونوں کا آپس میں ڈائریکٹلی انٹریکشن ہوتا ہے تو اس لیے اسے ڈائریکٹ الائزہ کہا جاتا ہے اور اس میں ڈائریکٹ الائزہ میں ہم انٹیجن کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح سے پتہ لگے گا یا پروسیجر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہمارے پاس ویل ہوتا ہے الائزہ ویل ٹھیک ہے اس الائزہ ویل پر نہ انٹیجن کوٹڈ ہوتا ہے نہ انٹی باڈی کوٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں ہم پہلے پیشنٹ کے سیمپل میں جو انٹیجن ہے ٹھیک ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اسے ہم مکس کرتے ہیں ایک فسفیٹ بفر سلوشن کے ساتھ جسے کوٹنگ سلوشن بھی کہا جاتا ہے صحیح ہے یا جسے کوٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جو انٹیجن ہے وہ یہاں پر ویل کی اوپر جو ہے وہ کوٹ ہو جائے ٹھیک ہے سو ہم کیا کریں گے پیشنٹ سیمپل ہم لیں گے اچھا اب پیشنٹ سیمپل کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پیشنٹ سیمپل جو ہے وہ سیل اور ٹیشو ایکسٹریکٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ڈائریکٹ الائزہ ہے یہ موسٹلی یوز ہوتا ہے ایمیونو ہسٹو کمیسٹری کے ٹیسٹس میں ٹھیک ہے اور ایمیونو ہسٹو کمیسٹری سٹیننگ میں جو ٹیشوز کے لیے ہم کرتے ہیں یا جو سیلز کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے موسٹلی ڈائریکٹ الائزہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو انٹیجن کا ہم پتہ لگاتے ہیں کسی ٹیشو میں کسی سیلز میں ٹھیک ہے اور موسٹلی وہ کینسر کی سٹیڈی میں یا ٹیومرز کی سٹیڈی میں بہت زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ریئر کیا جاتا ہے ڈائریکٹ الائزہ تو اس لیے سب سے پہلے ہم پیشنٹ کے سیمپل کو مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کس چیز کے ساتھ مکس کرتے ہیں پی بی ایس کے ساتھ پی بی ایس فاسفیٹ بفر سلوشن ٹھیک ہے اس میں مکس کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سیمپل ہے یہ ہم ڈال دیتے ہیں ویل کے اندر ویل کے اندر ہم جیسے ہی ڈالیں گے تو یہاں پر ویل میں جو انٹیجن ہے ٹھیک ہے جو کہ پریزنٹ ہے سیمپل میں ٹھیک ہے تو یہ انٹیجن آئے گا اور یہاں پر بائنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر سیمپل سے یہ انٹیجن یہ یہاں پر بائنڈ ہو جائے گا اور یہ پیشنٹ کے سیمپل میں ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی کیا کریں گے یہاں پر خالی جگہ رہ جاتی ہیں ہمیں یہ جگہ جو ہیں یہ ہم بلوک کر دیں گے اور اس کی لئے ہم یوز کرتے ہیں بلوکنگ ری ایجنٹ یا بلوکنگ سلوشن ٹھیک ہے اور اسی کہا جاتا ہے بی ایس ہے ٹھیک ہے جو بلوکنگ ہے اس کے بعد جو چیز ہم یوز کریں گے وہ ہے بلوکنگ ری ایجنٹ اور اس بلوکنگ ری ایجنٹ کا جو نام ہے وہ ہے بی ایس ای بوائن سیرم لیکن یہ ڈالنے سے پہلے ہم سیمپل جب ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس ویل کو واش کرتے ہیں ٹھیک ہے واشنگ کا ہم سٹپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس واشنگ میں جو ایکسٹرا انٹیجن ہوتا ہے وہ ری موو ہو جاتا ہے ویل سے تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے بلوکنگ ری ایجنٹ ٹھیک ہے تو یہ بلوکنگ ری ایجنٹ یہاں پر ہم ڈالیں گے یہ بلوکنگ ری ایجنٹ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور جو ایکسٹرا سپیس ہے یہاں پر اسے یہ بلوک کر دے گا تاکہ کوئی انٹی باڈی یا انٹیجن جو ہے وہ اس ایریا میں بائنڈ نہ ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد تھرڈ نمبر سٹپ پر جو چیز ہم ڈالیں گے وہ ہماری پرائیمری انٹی باڈی ہے جو کہ انزائم کے ساتھ لنگڈ اپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے وہ جا کر اسی سپیسیفک انٹیجن کے ساتھ بائنڈ کرے گی اگر یہ انٹیجن یہاں پر پریزنٹ ہو تب جا کر وہ بائنڈ کرے گی ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم پرائیمری انٹی باڈی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آ کر یہاں پر اٹیج ہو جائے گی اس طرح سے اور یہ انٹی باڈی جو ہے بیسکلی یہی لنگڈ اب ہے ایک انزائم کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انزائم اور یہ انزائم جو ہے یہ ہے HRP ہورس ریڈش پیروکسیڈیس ٹھیک ہے تو ابھی انٹیجن انٹی باڈی تو بائنڈ ہو گئے ہیں لیکن ابھی اس کے لیے ایک لاسٹ چیز کی ضرورت ہے جسے سبسٹریٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ٹی ایم بی ری ایجن کی فارم میں آتا ہے وہ سبسٹریٹ سپیسیفک ہوتا ہے اس HRP کے اگنسٹ ہورس ریڈش پروکسیڈیس کے اگنسٹ تو وہ جیسے ہی ہم اس کی اوپر ڈالیں گے تو ہمارے پاس کلر پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے تو لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے سبسٹریٹ تو اس کی اوپر ہم جیسے سبسٹریٹ ڈالیں گے تو وہ سبسٹریٹ آ کر اس کے ساتھ اٹیج ہوگا ٹھیک ہے اور جیسے سبسٹریٹ اٹیج ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا کلر پروڈیوس ہوگا اور یہ جو کلر ہے اس کلر کی انٹینسٹی کا پتہ پھر ہم لگاتے ہیں سپیکٹرو میٹر کی اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے سیمپل میں انٹیجن کی اماؤنٹ کتنی ہے کونٹی کتنی ہے انٹینسٹی کتنی ہے سو جو یوز ہے دائریکٹ الائزہ کا تو یہ زیادہ ایمیونو ہسٹو کمیسٹری میں یوز کیا جاتا ہے جس میں ہم ٹیشو یا سیلز کو سٹین کرتے ہیں اور اس میں مختلف ٹائپ کے انٹیجن کا پتہ لگاتے ہیں اور کیسے پتہ لگاتے ہیں اس میں ہمیں ایک پرائیمری انٹی باڈی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ انزائن کے ساتھ لنگ ڈپ ہوتی ہے تو اس کے لئے پھر ایک خاص قسم کا سبسٹریٹ یوز کرتے ہیں اور وہ سبسٹریٹ ہم جیسے ڈالتے ہیں تو رییکشن ہوتا ہے اور اس رییکشن کے نتیجے میں کلر چینج ہوتا ہے اور وہ چینج کلر جو ہے وہ پھر ہم ایک سپیکٹرومیٹر یا الائزہ ریڈر کی مدد سے ریڈنگ لیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ کتنی ہے اس سیمپل میں thank you so much دوستو